کیا آپ نفٹی اور بینک نفٹی میں ٹریڈنگ کرتے ہیں آپ نے بہت بار یہ دیکھا ہوگا وہاں لیجے مارکٹ اوپر جا رہی ہے جیسی آپ نے ٹریڈ لی ویسے ہی مارکٹ نیچے آنا شروع کر دیتی ہے یا مارکٹ نیچے جا رہی ہے جیسی آپ نے پی ای لی یا سوٹ کیا ویسے ہی مارکٹ اوپر چلنا شروع کر دیتی ہے آخری ایسا کیوں ہوتا ہے اور بہت بار آپ نے ایسے دیکھا ہوگا کہ آپ کو دو دن بہت اچھا پروفٹ ہوگا لیکن وہ سارا پ ڈیٹنگ نہیں ہے یہ کمائی آپ کے 3 دن میں چلی جائے گی اس سے کمائی ہی نہیں آپ کا جتنی اور سیونگ بھی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے آپ کی ٹریڈنگ میں اس کا مین کا رمکٹ میں یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے ٹریڈنگ نہیں کرتے آپ کوئی چارٹ پیٹرن پھولو نہیں کرتے آپ کی کوئی سٹریٹیجی نہیں ہیں بینک نفٹی یا نفٹی ٹریڈگ میں تو نفٹی یا میک ٹریڈگ میں جب تک سٹریٹیجی نہیں ہوگی تب تک آپ کو ایسے ہی لوس ہوتا رہے گا اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیٹرن کو دیکھ بھی لیتے ہیں پیٹرن وہ بن بھی جاتا ہے لیکن آپ کا سٹوپ لوس ہٹ کر کے پھر وہ پیٹرن کو فولو کرتا ہے تو آج آپ کی یہ ساری پروبلپ دور ہونے والی ہیں کیونکہ آج ہم ڈسکس کریں گے نفٹی بینک نفٹی یا کسی بھی انڈیکس یا سٹوک میں ٹریڈنگ کرتے وقت کونسی ایسے پیٹرن ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پروفیٹ دیں گے اور آپ ان پیٹرن کو اچھے سے فولو کریں گے سٹوپ لوس جیسے اس میں بتایا ہے وہ فولو کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور ماں آپ کو اس میں ایک بونس ٹرک بتاؤں گا جس کا یوز کر کے آپ کو سٹوپ لوس کیسے ایگزیکٹ کہاں پر کیا لگانا ہے وہ اگر آپ فولو کرو گے تو آپ کا دس میں سے سات آٹھ بار پروفیٹ جرور بنے گا دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دس میں سے دس بار بنے گا دس میں دس بار کسی کا نہیں بانتا لوس ہوتے ہیں لیکن لوس کم ہوں گے اور پروفیٹ بہت بڑے بڑے ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ ساری چیز فولو کریں گے دیکھتے ہیں پہلا گراف جو ٹریڈنگ میں ہمارے کام آئے گا سب سے پہلے ہم سب سے سیمپل گراف دیکھیں گے یہ سب سے سیمپل گراف ہے کیونکہ یہاں پہ جیسے ہی مارکٹ اوپر آئی یہاں پہ ریجسٹنس لے رہا ہے میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں جس کو نہیں پتا ریجسٹنس کیا ہوتا ہے کی مارکٹ جب اوپر جا رہی ہو اور کسی پوائنٹ پہ آکے رک جائے اس سے اوپر مارکٹ نہ جا پائے ایک بر ٹرائی کرے دو بر ٹرائی کرے پھر تین بار ٹرائی کرے اس سے اوپر نہ جا پائے تو وہ پوائنٹ ریجسٹنس پوائنٹ کہلاتا ہے تو یہاں پہ ہم کیا دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس پہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں کیسے اس پہ ہم ٹریڈ لے سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں سے مارکٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے یہاں کے مارکٹ نے ریجسٹنس لیا پھر مارکٹ نیچے آئی پھر تھوڑی اوپر گئی پھر ریجسٹنس لیا پھر نیچے آئی اور پھر یہاں پہ اوپر گئی تو یہاں پہ ہمیں کیسے ٹریڈ کرنا ہے تو جیسے ہم ریجسٹنس لیول کے پاس جاتے ہیں جہاں تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ریزسٹنس لیول کو کیا اس نے توڑ دیا اور توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے اوپر نکل گئی اس سے اوپر کینڈل کلوز ہونے چاہیے یعنی کی کینڈل وہاں پہ ختم ہونے چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کینڈل اوپر تو گئی تھی ریزسٹنس کے لیکن اس کے اوپر کلوز نہیں دے پائی تو یہاں پہ ہم اینٹری نہیں لیں گے ہم اینٹری لیں گے جب اس کو ریزسٹنس کو توڑ کے کینڈل اوپر چلے گئی جو یہ والی کینڈل ہے جب یہاں پہ کلوز دے دیا اس ریزسٹنس اوپر تو ہم ماننیں گے کہ یہ ریزسٹنس ٹوڑ گیا ہے اور مارکٹ اوپر جائے گی تو ہم اس کینڈل پہ یہاں پہ ہم اینٹری کریں گے اور جتنا بھی ہمارا پروفیٹ ہم لے سکتے ہیں ٹریل کر کے وہ یہاں پہ ہم پروفیٹ لیں گے تو سب سے مین بات جو آتی ہے اس میں وہ یہ آتی ہے اگر یہ یہاں سے نیچے آ جاتی مارکٹ تو یہاں پہ دو ڈبل ٹوپ بن جاتے اور یہاں سے ریزسٹنس توڑ دیا تو مارکٹ اوپر چلی گئی تو دونوں پوسیبلیٹی تھی یہاں پہ کہ مارکٹ یہاں سے نیچے بھی آ سکتی ہے اوپر بھی جا سکتی ہے تو ہم گلتی کہاں کرتے ہیں ہم گلتی کرتے ہیں کہ ہم اس کو اوپر جانے سے پہلے ہی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ریزسٹنس لے رہی ہے تو مارکٹ نیچے آئیں گے ہم یہاں پہ ٹریڈ لے لیتے ہیں اور مارکٹ اوپر چلی جاتی ہے ہم یہاں پہ پی خرید لیتے ہیں یہاں ہم اس کو سوٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ تو مارکٹ نیچے چلی جاتی ہے تو یہاں پہ ہمیں صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس ریزسٹنس لیول کو توڑا ہے یا نہیں توڑا اگر اس کو نہیں توڑتی مالیز اس کو نہیں توڑتی ہے ریسٹنس لیول کو یہ نیچے آنا شروع کر دی تو تب ہم تب بھی ٹرےڈ یہاں پہ نہیں لیتے تو ہم ٹرےڈ لیتے جب جو یہ لو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو جب مارکٹ توڑتی یہاں پہ کوئی کینڈل کلوز کرتی تب یہاں پہ ہم پی لیتے یہاں پہ ہم پی نہیں لیں گے تو ہمارا زیادہ نقصان تب ہی ہوتا ہے جب ہم یہاں پہ ٹرےڈ لے لیتے ہیں تو یہ ہمارا بیسک سیمپل چارٹ ہے کہ ہمیں ٹرےڈ کہاں لینی ہے کہاں نہیں لینی ہے تو لاشٹ میں ہم بات کریں گے سٹوپلوس کہاں لگائے ان سب کا سٹوپلوس کہاں لگائے اس کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں سٹوپلوس کہاں لگا سکتے ہیں اس کا سٹوپلوس یا تو ہم جو کینڈل یہ کلوز دی ہے اس سے اوپر اگر جائے گا تو ہمارا پروفٹ ہے تو سٹوپلوس یا تو ہم اس ریزسٹنس لیول پہ لگائیں گے یا پھر اس سے پہلے والی کینڈل کے لو پہ یہاں پہ ہم سٹوپلوس لگا سکتے ہیں یا پھر جو پوری سوینگ تھی اس کے جو لویسٹ پوینٹ ہے وہاں پہ ہم سٹوپلوس لگا سکتے ہیں آپ کی جتنی کیپسٹی آپ اس کے حساب سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ سٹوپلوس لگانا یہاں پہ یا یہاں پہ تو اپنی کیپسٹی کی حساب سے آپ سٹوپلوس لگا سکتے ہیں تو چلیئے اب دیکھتے ہیں نیکسٹ چارٹ کیا ہے اب دیکھتے ہمارا نیکس پیٹرن اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری نیکس پیٹرن میں یہ ہمارا ڈبل ٹوپ پیٹرن ہے ڈبل ٹوپ پیٹرن میں کیا ہوگا مارکٹ اوپر کی طرف جائے گی جیسے یہاں پہ گئی ہے ریزیسٹنس لے گی پھر نیچے آئے گی اور پھر سیم لیول پہ ایک اور ٹوپ بنائے گی دیکھیں ایک ٹوپ یہاں پہ بنا ہوا ہے اور ایک ٹوپ یہاں پہ اور اس ٹوپ کو یا اس ریزیسٹنس کو توڑ نہیں پاتی اور مارکٹ نیچے کی طرف آزاتی تو بہت ہی سٹرونگ یہ آپ نے بہت بار ڈبل ٹوپ دیکھے بھی ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے لیکن اس کو ٹریڈ کیسے کرنا ہے آج وہ ہم سیکھیں گے کہ ایکچول میں ٹریڈ کیسے لیتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں تو جیسے اس نے ڈبل ٹوپ بنائے ایک یہاں پہ تو جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے ہمیں یہاں پہ ٹریڈ نہیں لینی ہے ہم گلتی یہی کرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹریڈ لے لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ ڈبل ٹوپ بن گیا اور ڈبل ٹوپ بننے سے نیچے آئے گا اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ریزیسٹنس توڑ دیتا اور یہ اوپر کی طرف موگ کر دیتا ہے تو ہمیں یہاں پہ ٹریڈ نہیں لینی ہے ہمیں ٹریڈ لینی ہے جیسے یہ ڈبل توپ بنا کے نیچے کی طرف آیا اور اس کے بعد ہی جیسے یہ نیچے کا جو اس کا سپورٹ تھا اس نیک لائن کا اس کو توڑے گا جیسے یہاں سے نیچے آیا یہاں پر گپ ڈاؤن کھولا تو ہم یہاں پر ٹریڈ لیں گے جیسے ہی یہ نیچے کی طرف آئے گا جو نیکسٹ کینڈل اس نیک لائن سے نیکسٹ کینڈل جو نیچے کی طرف کلوز دے گی وہاں پہ ہم یہ ٹریڈ لے سکتے ہیں اور اس کا ریجسٹنس کہاں رکھنا ہے اس کا ریجسٹنس ہمیں ہمیشہ رکھنا ہے اس نیک لائن پہ مت رکھئے گا کیونکہ بہت بار کیا ہوتا ہے کہ یہ ری ٹیسٹ کرتا ہے اپنے ہی اس جو لیول ہوتا ہے جس کو وہ توڑتا ہے اس کو ری ٹیسٹ کرتا ہے تو ری ٹیسٹ میں ہمارا وہ سٹوپ لوس ہیٹ ہو سکتا ہے تو سٹوپ لوس ہمیشہ یہاں کہیں نیچے رکھئے گا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ وہاں سی آپ ری ٹیسٹ کر کے دوبارہ پھر آپ کو فول دے سکتا ہے یہ بہت ہی سٹرونگ ہمارا پیٹرن ہے تو اس کو ٹریڈ کا تیٹر سے میں یہ دھیان رکھیں اب چلیے دیکھیں ہمارا نیکسٹ پیٹرن کیا ہے نیکسٹ پیٹرن ہے ہمارا جیسے یہ پیٹرن ہے ہمارا ڈبل ٹوپ پیٹرن تو نیکسٹ پیٹرن ہمارا ہے ڈبل بوٹم جیسے ہمیشہ ٹوپ پہ بنے گا مارکٹ جب اوپر کی طرف جا رہی ہوگی تب ٹوپ بنتا ہے اور بوٹم ہمیشہ جب مارکٹ نیچے کی طرف آئے گی تب بوٹم بنے گا تو دیکھیں مارکٹ نیچے کی طرف آ رہی ہے اور یہ نیچے کی طرف آتے ہیں یہاں پہ اس نے سپورٹ لیا ایک سپورٹ لیا تو یہاں پہ ہمیں دو بوٹم بنگے ایک بوٹم یہ تو ہمیں اسی طرح اس کو ٹریڈ کرنا جیسے ہم نے double top treat کیا تھا ہمیں یہاں پہ یہاں پہ ہمیں trade نہیں لینی ہمیں trade لینی ہے جیسے یہ neck line ٹوٹے گی اس neck line کے ٹوٹتے ہی جیسے close these candle لیں یہاں پہ تو اس candle کے close یہاں پہ دیتے ہی ہم یہاں پہ trade لیں گے اور stop loss رکھیں گے نیچے کی طرف اور یہاں سے جتنا اوپر جائے گا ہم اس کو trail کرتے رہیں گے تو ہمارا یہ بہت ہی اچھا profit دے کے جائے گا ہمیشہ double top اور double bottom جو pattern ہوتے ہیں بہت زیادہ profit دے کے جاتے ہیں تو اس کا دھیان رکھئے گا یہ بہت ہی strong ہے چلیئے اب دیکھنے کہ ہمارا next pattern کیا ہے next pattern ہمارا triple top دیکھئے double top میں جیسے دو top بنے تھے double top میں دو top بنے تھے تو اس pattern میں ہمارے تین top بنے گے اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا پچھلے بار بھی اگر ہم نے یہاں پہ دو top بننے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ double top بن گیا ہے اب یہ نیچے کی طرف ہی آئے گا لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ یہ تو تھوڑا نیچے آگیا ہمیں تھوڑا اگر کس نے یہاں trade لی ہوگی تھوڑا profit اس نے دے دیا پھر بھی اگر اس نے یہاں trade نہ لے کے یہ یہاں سے گھوم جاتا تو تب بھی triple top بنتا تھا تو کئی بار ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب تک اس کی neckline نہیں ٹوٹے گی جب اب تک ہماری neckline نہیں ٹوٹے گی تب تک ہمیں trade نہیں لینی ہے تو یہاں پہ تین tops بنیں اور جیسے یہ top توڑ کے یہ والی neckline ہماری اس نے توڑی یہاں پہ اس closing دی تو ہم یہاں پہ trade لیں گے اس top loss یہاں کا رکھیں گے اور اس کو trade کرتے کرتے ہمارا نیچے تک آئے گا تو ایسے ہم اس کو trade کریں گے اب چلیے دیکھتے ہیں next ہمارا pattern کیا ہوئے next pattern next pattern ہے ہمارا triple bottom جیسے triple top تھا اب ہمارا triple triple top تھا ویسے ہمارا اب triple bottom جیسے دو bottom بنے تھے اب یہاں پہ تین bottom بنیں گے بہت ہی strong ہے کیونکہ تین بار rejection یہاں سے ملتا ہے تو بہت ہی strong pattern ہے وہاں پہ ہم profit ہونے کی سمبھاونا بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تو بہت ہی strong pattern ہے اور جیسے یہ ہماری یہاں پہ support لیا ہے اس نے تین بار اور جیسے ہی یہ ہماری neckline دیکھیں یہاں پہ ہم دو type سے trade لے سکتے ہیں اس case میں جیسے triple top اور triple bottom بنے ہیں اس میں دو type سے ہم trade میں enter کر سکتے ہیں پہلا ہمارا enter ہوگا اگر ہم trade تھوڑا risk جیادہ لینا چاہتے ہیں کہ جو trend line بنے گی کیونکہ یہ تھوڑا اوپر جائے گا پھر نیچے آئے گا پھر اوپر جائے گا پھر نیچے آئے گا یہ بلکل exact same level پہ تو بنیں گے نہیں ہر بار یہ تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا جو trend line بنے گی کچھ trend line کو جیسے ہی توڑے گا تو ہم نہیں سمجھ جائیں گے یہاں سے اب اوپر جانے کی صورت ہو چکی ہے تو ہم ایک trade یہاں پہ بھی لے سکتے ہیں جیسے trend line ٹوٹے گی اور ہمارا پہلا target ہوگا اس neck line تک کا اگر یہاں پہ rejection ملتا ہے تو یہ سمجھ لیجی یہاں سے دوبارہ پھر یہ نیچے آنے کی سمبھاونا ہے اور اگر یہاں سے rejection نہیں ملتا سامنے جاتا تو پھر ہم اور quantity یہاں پہ add کر سکتے ہیں اور پھر اس کو profit کو trail کر سکتے ہیں تو اگر trend line ٹوٹتی ہے تو وہاں پہ target چھوٹا رکھیے گا جہاں تک یہ ہمارا جہاں پہ swing آئی تھی پہلی swing آئی تھی یا جو سب سے بڑی swing ہو وہاں تک ہمارا پہلا target ہوگا اس کے بعد ہمارا next target ہم پھر decide کریں گے جب اس کو پہلے والے جو swing سے اوپر جب وہ close دے دے گا تو چلیے اب دیکھتے ہیں next pattern ہمارا کیا رہے گا next pattern ہمارا symmetric triangle دیکھیں symmetric triangle کیا ہوتی ہے دیکھ symmetric triangle کیا ہوتی ہے کی میں پتا ہے کہ ہمیں سب میک نفٹی اور نفٹی میں ہم نے بہت بار trading کرتے ٹائم یہ دیکھا ہے کہ market bound range ہو جاتے ہیں اور bound range کا ہی بار تو کیا ہوتی ہے کہ bound range ایسے ہوتی ہے same level سے ایسے چلتی ہے کہ یہ بلکل صیدی لائن میں ایسے چلتی ہے تو وہاں پہ bound range الگ منتی ہے اور کئی بار ایسے منتی ہے کہ جیسے یہاں پہ بن رہی ہے کہ تھوڑ اسی پہلے level بڑا تھا پھر level چھوٹا ہوتا گیا چھوٹا ہوتا گیا تو ایسے چھوٹا ہوتا جائے گا تو وہاں پہ ہماری ایک symmetric triangle بنے گی مطلب اوپر سے بھی ایک trend line بنے گی نیچے بھی ایک trend line بنے گی اور کہیں پہ وہ ملے گی تو ایک symmetric triangle کے ٹائپ سے یہاں پہ جیسے یہاں پہ بنی ہوئی ہے یہ بنے گی تو اس case میں ہم کچھ بھی predict نہیں کر سکتے کہ یہ market اوپر جائے گا یا نیچے تو یہاں اس triangle کے اندر ہمیں کوئی بھی trade نہیں لینی ہے ہمیں trade لینی ہے جب بھی اس metric جو triangle ہے اس کی کوئی بھی trend line اگر اوپر والی trend line کو توڑا تھا اوپر کی طرف ہم trade لیں گے اگر یہ نیچے والی کو توڑے گا کوئی candle اس کے نیچے close ہوگی تو ہم نیچے والی کی پہ ہم trade لیں گے ہم اس triangle میں trade نہیں لیں گے ہم اس کے trend line کے ٹوٹنے کا ویٹ کریں گے تب ہم trade لیں گے تو profit میں رہیں گے تو جیسے یہ trend line ٹوٹے گی تو ہم یہاں پہ جیسے نیچے ٹوٹے گی تو PE یا sort کر دیں گے اوپر ٹوٹے گی تو long کر دیں گے یا پھر ہم CE buy کر لیں گے تو وہاں پہ ہم اچھا خاصا profit بنا سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارا next جو pattern ہے وہ کیا ہے دیکھئے next pattern ہے ہمارا جیسے ہم نے یہاں پہ symmetric triangle دیکھی تھی تو یہاں پہ ascending triangle ہمارا next pattern ہے ascending triangle مطلب کی جو market ہے وہ bound range تو چل رہی ہے لیکن دھیرے دھیرے اس کا جو bottom ہے وہ up ہوتے جا رہے ہیں up ہوتے جا رہے ہیں جیسے ہمیں پتا ہے کہ up trend بھی کیا ہوتا ہے کہ higher highs اور higher load کی high بھی high بنتے ہیں جیسے یہاں پہ high high ایسے high بنیں گے اور lows بھی high ہوتے جائیں گے لیکن یہاں پہ کیا ہوگا جب یہ ascending triangle بنے گی ascending triangle میں کیا ہوگا جو highs بنے گا وہ سیم level پہ بنیں گے لیکن جو lows بنیں گے وہ چھوٹے ہوتے جائیں گے چھوٹے ہوتے جائیں گے تو ہماری جو triangle بنے گی جو نیچے کی trend line بنے گی وہ اوپر کی طرف بنے گی اس کا مطلب یہ indication دے گی دے رہے ہیں کہ market ہر بار جب بھی نیچے آ رہی ہے تو وہ پچھلے low سے نیچے نہیں جاری اس کا مطلب وہاں پہ باہر جادہ ہے تو پچھلے low سے نیچے نہیں جاری مطلب باہر جادہ ہے تو یہاں پہ جیسے ہی یہ اوپر والا resistance ہمارا ٹھوٹتا ہے تو بہت possibility ہے کہ ascending triangle میں ہمیشہ market اوپر کی طرف جائے گی جیسے یہاں پہ close دے گا یہاں پہ ہم trade میں enter کریں گے اور stop loss رکھیں گے اس trade line سے تھوڑے سی نیچے اور بہت اچھا profit ہمیں magnitude یا نفتی کی trading میں ہمیں مل سکتا ہے تو اب دیکھتے ہمارا next pattern کیا ہے دیکھیں جیسے ہم نے پچھلے pattern میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ascending triangle تھی یعنی کہ جو highs تھے وہ same level پہ تھے لیکن جو lows تھے وہ high اور اوپر ہوتے جارے تھے اور اوپر ہوتے جارے تھے اور ہمارے triangle ایسے بنیتی اب کی بار کیا ہوگا جو ہمارے lows ہوں گے وہ تو same level پہ رہیں گے جو ہماری market نیچے جو سپورٹ لے گی وہ تو same level پہ رہے گی لیکن جو اوپر جائے گی وہ ہمیں سے گھٹتا رہے گا گھٹتا رہے گا اوپر کے جو level ہے اس کو نہیں توڑ پائے گی ہر بار تو اس case میں کیا ہوگا ہمارے پاس descending triangle بنے گی اور descending triangle جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ line یہاں پہ ہے اور یہ جیسے یہاں پہ ایسے touch کرے گی یہ trend line highs کو ملائیں گے تو یہاں پہ touch کر رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی possibility زیادہ یہ رہتی ہے کہ یہ نیچے کی طرف ہی break down کرتی ہے تو جیسے یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ close کیا ہے یہاں پہ اور پھر اس نے دوبارہ سے اس triangle کو retest کرنے کے کوشش کی اور پھر retest کر کے نیچے کی طرف آئی تو یہاں پہ بہت اچھا profit ہم بنا سکتے ہیں نیفٹی یا بینک نیفٹی کی ٹریڈنگ میں بہت اچھا profit ہمارا بنجھے next pattern دیکھتے ہیں ہمارا کیا ہے next pattern ہمارا head and shoulder یہ اتنا famous ہے کہ سب trading جو bank نیفٹی ہے نیفٹی یا کسی index میں کسی دوسری index میں یا کسی کسی بھی stocks میں جو trading کرتے ہیں وہ ان کے لیے بہت ہی بہت ہی جانا پہ جانا یہ ہے لیکن اس کو trade کیسے کرتے ہیں یہاں سے profit کیسے ہم نیفٹی بینک نیفٹی کی trading میں کمائیں گے تو وہاں پہ اس کو چلی جانتے ہیں کہ ایکچول میں ہوتا کیا ہے اور کیسے اس میں profit کماتے ہیں تو دیکھئے جیسے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ head and shoulder pattern کیا ہے head and shoulder ضروری نہیں ہے up trend میں جا رہی ہو تب ہی بنے head and shoulder جب downtrend جائے گی تب بھی same head and shoulder بن سکتا ہے تو اس کا procedure same رہے گا تو اب دیکھئے کیسے کیا کام کرتا ہے head and shoulder تو یہاں پہ market اوپر کی طرف جا رہی تھی تو یہاں پہ تھوڑی چھوپر گئی لیکن اور زیادہ اوپر نہیں جا پہ یہاں پہ resistance لیا نیچے آئی زیادہ نیچے نہیں گئی پھر جو پہلا resistance تھا اس کو توڑا اس کو توڑا جیسے ہم نے پہلے والا جو pattern پڑا تھا اس کے حساب سے تو ہمیں یہاں پہ entry لینی ہے اور جیتنا profit ہو جکتا ہے اس کو ہم نے profit لیا لیکن market زیادہ اوپر نہیں بیچ سے ہی واپس مڑنے لگی تو یہاں پہ strong possibility ہے کہ market نیچے ہی آئے گی لیکن ہمیں trade کہاں لینی ہے جہاں پہ یہ neck line بنی ہوئی ہے جہاں سے دونوں بار موڑی ہے دیکھیں یہاں سے نیچے ہے یہاں سے موڑ گئی پھر یہاں سے نیچے ہے یہاں سے موڑ گئی تو دونوں بار جہاں سے موڑی ہے اس range سے جب نیچے کی طرف candle کو close دیکھی تو وہاں سے کریں گے تو یہ ہماری line تھی یہاں سے نیچے اس candle نے close دیا یہاں نیچے سے close دے کے اس نے دوبارہ retest کیا اور دوبارہ retest کر کے یہ آئی اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ stop loss ہمیسہ اس line سے تھوڑا اوپر رکھیے گا کیونکہ جس نے اس line پہ stop loss رکھا ہوگا اس کا hit ہو گیا ہوگا لیکن اس سے نیچے رکھنے کے بعد یہاں پہ آیا یہاں پہ تھوڑا سا rejection ملا اور یہ کتنا جبردست breakdown دیا اس نے تو head and shoulder میں صرف stop loss ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں رکھیں تھوڑا سا ہم 10 point ہمارے risk سے زیادہ رکھیں گے تو تھوڑا سا benefit ہونے کا فائدہ ہے کیونکہ retest میں وہ hit ہو جاتا ہے اور پھر market بھی ہمارے جیسے ہم نے سوچا تھا اسی طرف mood دے دیتا ہے لیکن ہم اس میں profit نہیں پاتے کیونکہ ہمارا stop loss hit ہو چکا ہوتا ہے تو head and shoulder بہت ہی strong بہت ہی nifty اور bank nifty trading میں دونوں میں بہت ہی strong pattern ہے یہ ہمیں سا profit دیکھے جاتا ہے تو بلکل آسانی سے ایک دیکھ جاتا لیکن کئی بار ہم سکتے ہیں bank nifty nifty trading میں کی جو shoulder وہ بلکل same level پہ بنیں گے نہیں ایسا ضروری نہیں نہیں ہے یہ کوئی architecture نہیں چل رہا یہاں پہ market ہے کیونکہ تھوڑا بہت نیچے اوپر نیچے ہو سکتا ہے ہمیں خود پہچاننا ہوگا ہو سکتا ہے یہ pattern تھوڑا اوپر shoulder بنا دے لیکن یہ ہوگا کہ یہ shoulder بنے گا یہ جو height تھی اس سے اوپر نہیں بنے گا اس سے اوپر نیچے بن سکتا پہلے next pattern کیا ہے next pattern ہے ہمارا cup pattern یہ cup pattern بھی آپ کا بہت ہی famous ہے اور profit کی possibility بھی 10 میں سے 70% ہمیں profit یہاں پہ ملتا ہے کبھی ہوتا ہے کہ یہ fail ہو جاتا ہے لیکن لگ بگ یہ ہمارا pattern بلکل ہمیں profit دے جاتا تو اس میں کیا ہوتا کہ market sudden جیسے ڈبل بوٹم میں دیکھ رہے تھے market sudden گر رہی ہے پھر sudden اوپر جا رہی ہے پھر sudden گر رہی ہے پھر suddenly اوپر چلے گی تو پھر یہ پھر ریجسٹنس لے دوبارہ اس کی وجہ س تھوڑی نیچے آئے گی اور اگر یہ یہ نیک لائن نہیں بناتی یہ نیک لائن سے اور نیچے آتی اور اس کو ٹوڑ دیتی ہے تو ہم اس کو ماننے گی ڈاؤن ٹرین چل پڑ ہے لیکن یہاں سے تھوڑی نیچے آئے کیونکہ یہاں پہ سیلنگ تھی ہمارا ریجسٹنس تھوڑی نیچے آکے پھر یہ دوبارہ اس کو توڑتی ہے اور یہ پورا اوپر چلا جاتا ہے تو ہمیں ٹرین کہاں لینی ہے نہ اس کینڈل پہ لینی ہمیں کینڈل پہ لینی ہے جو اس لائن ہینڈل کا جو لو پوائنٹ ہوتا وہاں پہ سٹو پلوس رکھتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ کتنا اچھا پروفیٹ ہمیں دیا ہے اور کئی بار میں اسی پیٹرن میں ایک چیز بتاتا ہوں یہ یہاں پہ تو کیا ہے کہ یہ کپ بنایا یہاں پہ اور یہاں نیچے ہی اس نے ریجسٹنس لے یہاں پہ ہینڈل بنا دے گا اور پھر یہاں پہ ایسے چلے گا تو یہاں پہ جرور ہی نہیں ہمیں یہاں کا ویٹ نہیں کرنا ہے کہ اس سیم لیول پہ یہ کپ بنے گا ہم ٹریڈ کہاں بھی لے سکتے ہیں مالی یہاں سے آکے یہاں پہ ہینڈل بنا رہے تو ہم جو یہ ٹرین لائن بنے گی اس ہینڈل تک یہاں پہ ٹرین لائن بنے گی اس ٹرین لائن کو جیسے توڑے گا وہاں پہ پہ لے سکتے ہیں اور اس کے ہائٹ تک پہ ٹرین رکھیں گے اس کو ٹوڑے گا پہ آگے دیکھ سکتے ہیں مرنہ یہاں تک ہم ٹرین لے سکتے ہیں تو ہم کٹ کریں گے تو یہ بہت ہی سٹرونگ ہمارا پیٹرن ہے